ناظرین تمام سٹوڈینٹس کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری آ چکی ہے تمام سٹوڈینٹس کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے اور گرمیوں کی چھوٹیاں کرنے کے حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بہت ہی بڑا فیصلہ کر دیا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آج کی جلاس میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے آج اتوار کے دن ان سی او سی کا اجلاس ہوا ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے اور تمام طلبہ کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے نیا فیصلہ کیا گیا ہے جیہا ناظرین آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا ایک بٹن ہے جلدی سے اس بٹن پر کلک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز کوئی فیس نہیں ہے جیہا ناظرین اس کے ساتھ اگر آپ تین ہزار پے کا فری بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکیپشن میں ایک کمال کی اپلیکیشن کا لنک دیا ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں اور بالکل فری میں تین ہزار پے کا بیلنس حاصل کر سکتے ہیں ناظرین وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج بہت اہم فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پہلی کلاس سے لے کر آٹھویں کلاس سے کے تمام طلبہ کو پرموٹ کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پندرہ جولائی سے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ پندرہ جولائی سے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے گا یا نہیں سنوار کے دن دوبارہ اجلاس ہوگا تو جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کروں